ناظرین ایک ایسی درگاہ شریف جو کہ ایک بڑے باغ میں موجود ہیں اور یہ اللہ کے ولی دین اسلام کی خاطر شہید ہو گئے تھے تو چلے اس درگاہ کے ہسٹری جانتے ہیں اور زیارت بھی کرتے ہیں معزن ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا مذبان محمد عامر خادری پھر سے ایک درگاہ شریف کی بلوڈ کے ساتھ ناظرین میں موجود ہوں رائیچور کی سرزمین پر اور رائیچور شہر ہے کرناٹا کا سٹیٹ کا اور کرناٹا کا سٹیٹ ساؤت انڈیا میں موجود ہیں ناظرین رائیچور شہر میں کئی ساری تاریخی مقامات ہیں اور کئی سارے بزرگان دین آرام فرما رہے ہیں انہی میں سے ایک بزرگ جن کا نام حضرت سیدنا کریم اللہ شاہ قادری رحمت اللہ تعالی ہے ان کے دربار میں میں حاضر ہوں اور یہاں پر جتے ہیں بھی لوگ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ درگاہ شریف کی خادم حضرت ہیں اور ہمارے چینل کے سبسکرائیورز بھی ہیں ماشاءاللہ بڑی ہی محبتوں کا اظہار فرمایا سب نے دعا کریں ان سب کی صحت و آفیت کے لئے اسی طرح درگاہ شریف میں خدمت انجام دیتے رہیں اور اللہ ان سب کو سلامت رکھیں اور بزرگ کے صفقی میں آپ سب کو سلامت رکھیں تو چلیں درگاہ شریف کے اندر چلتے ہیں زیارت کرتے ہیں جو بھی حضرت کی ہسٹری ہے ڈیجر سے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کوشش کروں گا تو اس ویڈیو میں ان تک بنے رہی ہے ہم لوگ آگے ملتے ہیں تو ناظرین یہ درگاہ شریف ہمارے ملک انڈیا کے سوت میں موجود ایک سٹیٹ کرناٹکا اور کرناٹکا کا ایک تاریخی شہر رائچور اور رائچور شریف میں یہ درگاہ شریف موجود ہے ناظرین جیسے کہ آپ اس میپ میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو رائچور کی آرٹیو آفس نظر آ رہی ہوگی یہاں سے آپ کو سیدھا جانا ہے اس راستے سے اور اس راستے سے ہوتے ہوئے آپ کو پھر یہاں سے رائٹ لینا ہے رائٹ لینے کے بعد آپ کو جو مارک نظر آ رہا ہے یہی درگاہ شریف کا احاطہ ہے تو اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ اس خوبصورت سی درگاہ شریف میں پہن جائیں گے ناظرین اس ویڈیو میں میں حضرت سید کریم اللہ شاہ قادری رحمت اللہ تعالی کی جو بھی ہسٹری بیان کروں گا وہ تمام باتیں تاریخ بیجاپور اس کتاب کے حوالے سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو کے مختصر انداز میں ہیں حضرت سید کریم اللہ شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علی آپ اور سال گنڈا کے مشایخ ایک ہی جت سے ہیں یعنی سال گنڈا کے مشایخ ان اکرام اور حضرت سید کریم اللہ شاہ قادری کے دادا پر دادا ایک ہی ہیں اور آپ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کرنول میں جو ایک مشہور بزرگ ہیں حضرت سید کریم اللہ شاہ قادری جن کی درگاہ گمبت کی درگاہ کے نام سے مشہور ہے جس کی زیارت میں نے آپ کو کروا رکھی ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک مل جائے گا بہرحال یہی وہ درگاہ ہے جو کرنول میں موجود ہیں جو کہ گمبت کے درگاہ کے نام سے مشہور ہیں تو ان کا نام بھی حضرت کریم اللہ شاہ قادری ہے کہا جاتا ہے کہ کرنول میں موجود کریم اللہ شاہ قادری ریچور میں موجود کریم اللہ شاہ قادری کے نانا ہیں اور ریچور والے کریم اللہ شاہ قادری ان کے نواسے ہیں تو نانا اور نواسے دونوں کا نام ہی کریم اللہ ہے ناظرین یہاں پر آپ کو تین مزارات نظر آ رہی ہیں بیچواری مزار حضرت کریم اللہ شاہ قادری کی ہے اس کے بغل میں لفت والی مزار ان کے بھائی حضرت محیو اللہ شاہ قادری کی ہے اور رائٹ سائٹ میں جو چھوٹی مزار آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ مزار شریف حضرت کریم اللہ شاہ قادری رحمت اللہ تعالی کی اہلیہ حضرت سیدہ جبار النیسہ المعروف امہ جان رحمت اللہ تعالی کی مزار شریف ہے جب حضرت سید کریم اللہ شاہ قادری رحمت اللہ علیہ ریچور شہر میں تشریف لائے اس وقت نواب بسالت جنگ بہادر کی یہاں پر حکومت تھی اور نورنگ دروازے کے اندر ایک مکان میں حضرت سید کریم اللہ شاہ قادری رحمت اللہ علیہ نے قیام کیا حضرت سید کریم اللہ شاہ قادری رحمت اللہ علیہ لوگوں کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے ناظرین اولیاء کا کام ہی یہی ہے کہ وہ دین اسلام کی تبلیغ و اشعاط کیا کرتے ہیں اولیاء اکرام دین کی خدمت کو اپنا مقصد حیات بنا لیتے ہیں وہ غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور مسلمانوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہیں اور شریعت کی تعلیم کے ساتھ معرفت کا جام بھی پلاتے ہیں آپ حضرت سید کریم اللہ شاہ قادری جہاں پر بھی جاتے وہاں کے حاکم آپ کے فرما بردار اور عقیدت من بن جاتے تھے جس باغ کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ عملی کا باغ ہے اس باغ کو حضرت سید کریم اللہ شاہ قادری رحمت اللہ تعالی نے ہی اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اور آج بھی یہ باغ حضرت کریم اللہ شاہ قادری کے نام سے ہی مشہور و معروف ہیں ناظرین حضرت کریم اللہ شاہ قادری رحمت اللہ تعالی شہید ہوئے تھے آپ کی شہادت کا واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ رائیچور کے مشریق میں موجود آبادی میں جناب نور محمد کے بنگلے کے قریب ایک مسجد تھی جو کہ آج بھی باغی ہے وہاں رمضان مبارک کے مہنے میں نماز ترابی ہوا کرتی تھی چونکہ اس مسجد کے اطراف میں جو ہیں مہدی اور پتھانوں کے مکانات تھے جب ترابی اور ترابی کی تذبیع کی آواز مسجد کے باہر جاتی تو وہ پتھان اور مہدی لوگ جو ہیں اس آواز سے چڑھتے تھے ستائیس رمضان مبارک یعنی شب قدر کے دن وہ لوگ مسجد کے پاس آتے ہیں اور مسلمانوں سے جھگڑا کرنے لگتے ہیں کہ یہ آواز ہمیں نہیں آنی چاہیے ان لوگوں کی اس بیتو کی بات پر مسلمانوں اور مہدی پتھانوں میں جھگڑا ہونے لگا بحث ہونے لگی اور یہ بحث آگے چل کر کے جنگ کا رخ لینے لگی اور ان لوگوں میں جنگ چھڑ گئی اس جنگ میں تقریبا ساٹھ مسلمان شہید ہوئے اور پتھانوں کے بھی بہت سے لوگ مارے گئے اور محلے کے کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے اور اسی جنگ میں حضرت سید کریم اللہ شاہ قادری اور ان کے کچھ ساتھی بھی شہید ہو گئے تھے ناظرین حضرت سید کریم اللہ شاہ قادری شہید رحمت اللہ تعالی علی کی یہ درگا شریف تقریبا دو سو بہتر یعنی ٹو سیونٹی ٹو یئس اولڈ ہیں اور اس درگا کا عرش شریف ہر سال شوال کے مہینے کی یعنی رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے شوال اس مہینے کی آٹھ نو اور دس تاریخ کو بڑے ہی شان کے ساتھ منایا جاتا ہے تو ناظرین چلیے اس درگاہ میں موجود اور بھی چند زیارتیں کرتے ہیں تو ناظرین اس درگاہ شریف پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر جو مزار شریف آپ کو نظر آ رہی آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ حضرت کریم اللہ شاہ قادری رحمت اللہ علی کے آپ مامو جان ہیں جو گیس و دراز قادری کے نام سے مشہور ہیں حضرت کا اصل نام تو پتہ نہیں شاید گیس و دراز کے نام سے مشہور ہیں اور یہ حضرت کی بیٹھک ہے جہاں پر حضرت بیٹھا کرتے تھے ذکر وغیرہ میں دوسری مصروفیات رہی ہوں گی اس زمانے میں اور بالکل اس بیٹھک کے آگے میں جو ہے یہ تاریخی مسجد ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیاری اور خوبصورت مسجد ہے اور ایک وقت میں ایک ہی صف یہاں پر بن سکتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر امام صف کھڑے ہو کر پڑھائیں گے تو یہ ایک صف ہے اور ایک صف میں تقریباً دس آدمی کھڑ جائے دس پندر آدمی دس بار آدمی کھڑ سکتے ہیں تو یہ یہاں کے آپ پلر بھی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ پر تھر کے اور پوری مسجد ہی پر تھر کی ہے اور یہ پلر اور دو پلر دیواروں کے اندر ہیں ٹوٹل چار پلر اور یہاں بھی چار ہیں تین کمان کون سے یہ ایک دو تین چار ہیں تو یہ محراب محراب اور یہ ممبر دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ پورا پتھر ہی سے بنا ہے تو ناظرین یہ تھا حضرت سلینا کریم اللہ شاہ قادری رحمت اللہ تعالی کا ویڈیو کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو رائیچور میں مانک نگر ہیں اور آئی ایٹی کالیج بھی یہاں پر موجود ہیں اور اسی کے قریب میں یہ درگا شریف موجود ہے آپ فکر نہ کریں یہاں کا لوکیشن میں نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے آپ آسانی کے ساتھ یہاں پر حاضری دے سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں رشیداروں میں شیئر کریں انشاءاللہ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ مولا کریم اپنے ولیوں کے صدقے میں ہم سب کو سلامت رکھیں تو نیکچ ویڈیو ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ